اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے اس بس کا انجن اس کے اندر جو پانی تھا کچھرہ والا اس کو نکالا نیا پانی ڈالا کیوں کہ گرمی کی وجہ سے یہ ہیٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے فرنس تو فرنس اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو پلیز ہمارے چینل کو لازمی سسکرائب کر دیں تو چینل کو زیادہ زیادہ شیئر کر دیں تو فرنس آج ہم آپ کو یہ بس کا سامنے آپ کے انجن ہے بس کا جو انجن ہے وہ الگ ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے اسی کا انجن ہے اسی کا انجن جو ہے الگ ہے ٹھیک ہے لیکن کیا ہے کہ یہ گرمی زیادہ ہے جس کی وجہ سے انجن ہیٹ کرتا ہے گرم ہو جاتا ہے تو فرنس یہ جو اسی کا انجن ہے اس کے اندر سے جو ریڈی ایٹر ہے نا اس کے اندر بہت زیادہ ہے کچھرا پانی تھا اس کے اندر کچھ زنگ بھی لگا ہوا تھا تو یہ جو ہمارے ڈریور استاد ہیں ان لوگوں نے صبح نو بجے اس کے اندر یہ کیمیکل ڈالا ہے استاد کیا ڈالا ہے اس کے اندر سوڈا سوڈا ڈالا ہے کون سا سوڈا جو آپ کھانے والا سوڈا ہے جو آٹے میں ڈالتے ہیں یہ جو سوڈا ہے یہ استاد نے اس ریڈی ایٹر میں ڈالا ہے پانی کے اندر جو ہے نا ڈال کے ریڈی ایٹر میں پہلے اس کے اندر سے کچھ کچھرا پانی نکالا پھر نو بجے صبح اس کے اندر سوڈا ڈالا تھا کتنا سوڈا ڈالا آپ نے پچاس گرام ہوگا سو گرام پچاس گرام ایک شٹاکی تو ابھی تقریبا بارہ ایک بجے گھٹھا ہے میں تین چار گھنٹے کے بعد یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ جو موٹر کا پائپ ہے ادھر سے موٹر رون کیا ہے ادھر ان لوگوں نے کیا کیا کہ جو ٹینکی کا وال ہے اس کے اندر پائپ لگا دیا صحیح ہے کیوں کہ جو اس کے اندر سوڈا ہے تین گھنٹے اس کے اندر جو کچھرا مچھرا تھا یا جو کچھ بھی تھا وہ ابھی نکل رہا ہے وہ نیچے اس میں یہ ہے کہ ابھی اس کے اندر جو زنگ لگا ہوا تھا یا کچھرا تھا وہ ابھی صاف ہو گیا ہے ٹھیک ہے فرنڈ تو کبھی بھی آپ کسی بھی جگہ پہ آپ کی اگر گاڑی گرم ہو رہی ہے یا ہیٹ ہو رہی ہے تو سب سے پہلے آپ نے نیچے اتر کے اس کا ڈککن جو ہے پانی والا ریڈی ایٹر کا وہ نہیں کھولنا ہے اگر وہ کھول ہوگا وہ تو آپ کو پتہ ہے یا آپ کا مو جلے گا یا آتھ جل جائے گا کیونکہ اتنا گرم پانی ہوتا ہے آپ نے اور گاڑی بھی بند نہیں کرنی ہے کیوں اگر گاڑی بند کرو گے پھر دوبارہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی صحیح ہے تو تو فرنڈز آپ نے جب بھی گاڑی اگر آپ کا گرم ہو رہا ہے اگر تیمپریچر والا جو گیج ہے اگر وہ بار بار اٹھا رہا ہے گرمی کی وجہ سے تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے سوڈا ڈالنا ہے یا ایک کیمیکل بھی آتا ہے آج کھل اگر کیمیکل کی ایک بوتل ہے ایک لیٹر کی وہ بھی اگر اس کے اندر ڈالو گے ریڈی ایٹر میں تو پھر بھی یہ اندر سے پورا صاف ہو جائے گا تقریباً دوبارہ گاڑی آپ کا گرم نہیں ہوگا ٹھیک ہے فرنڈز تو اس بھائی نے تو آج اس کے اندر پچاس گرم سوڈا ڈالا ہے نو بجے ڈالا تھا ابھی تین گھنٹے کے بعد اس کے اندر موٹر چلا کے تو اس نے یہ پورا کچھرہ ابھی صاف ہو رہا ہے نیچے بس کے دیکھو پورا یہ کچھرہ پانی نکل رہا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ دوبارہ ابھی یہ جو ایسی کا انجن ہے یہ گرم نہیں ہوگا انشاءاللہ تو فرنڈز انشاءاللہ آپ کو ہمارے چینل سے گاڑیوں کے بارے میں یا ٹریلے کے بارے میں اپریٹری کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو اچھی سے اچھی ویڈیو ملتی رہے گی تو فرنڈز آپ لوگ ہمارے چینل کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور سسکرائب کریں فرنڈز تو فرنڈز آج کی جو یہ معلومات تھی تو یہ تھی فرنڈز آج کی ہمارے پاس معلومات انجن کے بارے میں جو انجن ایٹ ہو رہا تھا صرف یہ ایسی کا این ہے پہلے ادھر دوپ تھی اس جگہ پہ دوپ سے آپ کو صحیح نظر نہیں آرہا تھا تو ابھی بالکل کلیر نظر آرہا ہے تو فرنڈز ہمارے اس چینل کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا اور سسکرائب کرنا تو آج کی ہماری جو ویڈیو تھی یہ انجن گرم کیوں ہو رہا تھا اس کے بارے میں تھی تو فرنڈز انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں اوکے خدا حافظ